بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں امائرہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم ساحر نام کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساحر لفظ کے اصل معنی تو آتے ہیں جادوگر جادو کرنے والا قابو کرنے والا قرآن کریم کے اندر یہ لفظ بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے جادوگر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ساحر نام رکھنا معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے چونکہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کے معنی یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہوتے اس لئے ساحر نام یہ نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے ساحر نام کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی بارے نام رکھیں یا ایسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں جیسے انبیائی کرام علیہ السلام یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان تمام نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے چونکہ صحابہ کے ناموں پر یا انبیائی کرام کے ناموں پر اگر ہم اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی نیک صفات بھی ہمارے بچے کے اندر پیدا ہوں گی فقط واللہ عالم